بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرے سوڈینٹس ڈیر ویورز ڈیپریسیشن کے ٹاپکس کے ریلیٹیڈ آج یہ ہماری تھرڈ ویڈیو لیکچر ہے اس قبل ہم دو ویڈیوز بنا چکے ہیں اور وہ دونوں ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو ڈیسکریپشن میں مل سکتے ہیں آپ وہاں سے جا کر وہ ویڈیوز کو بھی بوچ کر سکتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کے اندر جو چیز ہم سٹیڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بورٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیٹ کاؤس ہم نکالنے کے لیے جا رہے ہیں کس چیز کی فکس ایسٹ کی فکس ایسٹ کی جب ہم نیٹ کاؤس نکالنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوشش ہماری ہوگی انشاء اللہ کہ اسی ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کو جنرل اینٹریز سے بھی باخبر کروا دیا جائے کہ جنرل اینٹریز کیسے بنائی جاتی ہیں سب سے پہلی اور بیسک بات تو یہ ہے کہ ہم ماشینری کی یا کسی بھی فکس ایسٹ کی جو نیٹ کاؤس نکالنے کے لیے جا رہے ہیں اس نیٹ کاؤس سے ریلیٹیڈ آپ کو پورا فارمیٹ یہ ہے انشاء اللہ بنانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کے اندر کہا گیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمہ نکلائیں جو یہ سٹارٹ کرتے ہیں جاوہ بردرز پرچیزدہ ماشین جاوہ بردرز نے ایک ماشین خریدی ماشین آپ کو بتایا ایک فیر جیسٹ ہوتا ہے اور روپیس ٹو لائک یعنی دو لاکھ روپے کی ماشین بھی خریدی جا رہی ہے سبجیکٹ ٹو آٹھ ریڈ ڈسکاؤنٹ پہلی ٹرم یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے سٹرونٹس ریڈ ڈسکاؤنٹ ریڈ ڈسکاؤنٹ کا مطلب یاد رکھیے گا ایک ایسا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جو ہر خاص و عام کو ملنے والا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ہر خاص و عام کو کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی عمیر جائے گا اس کو بھی ملے گا غریب جائے گا اس کو بھی ملے گا آسان الفاظ میں یہ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بے وقوف بنانے والا ڈسکاؤنٹ ہے آپ بولیں گے بے وقوفی والی کیا پت ہو گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ دراصل دکاندار کسٹرمر کو بے خوب نہیں بنا رہا ہوتا بھلکہ کمپنی کسٹرمر کو بے خوب بنا رہی ہے کیسے کسی ارگنیزیشن کی کوئی چیز آپ پرچیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ارگنیزیشن جو ہے وہ جو دکاندار ہوتے ہیں جو ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ بولنا یہ 22,000 روپے کی چیز ہے اور ہم آپ کو 20,000 روپے میں بیش رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوا 22 کی چیز بول کے جب آپ 20 میں بیش رہے ہیں یہ کون سمجھا رہا ہے کمپنی سمجھا رہی ہے کس کو سمجھا رہی ہے یہ ریٹیلر کو سمجھا رہے ہیں تو 2000 روپے سامنے والے کسٹرمر کو کہنا کہ یہ ہماری طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے ایکچوئل نوم کو بیشنا ہی 20,000 روپے میں لیکن 22 کا بیش کے کہیں کہ جب 20 میں بیشیں گے تو اس کا مطلب وہ کسٹرمر بھی خوش ہو جائے گا 2,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو یہ مجھا رہے ہیں ایک طرح سے بے وقو بنانے والے ڈسکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں کمپنی کی جانب سے کسٹرمر کو اور یاد رکھیں کہ یہ ڈسکاؤنٹ یہ وہ ہر کسی کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے پتہیں ڈسکاؤنٹ کی پرسنٹیج کتنی کہہ رہے ہیں 10% کہہ رہے ہیں کس چیز کے اوپر 2 لیگ روپیس کے اوپر صرف سب سے ٹڑے ہم ہیڈنگی مسخت کی پتہ ہیڈ مشیر میں MXG ریانہ ڈسکائے گا ڈسکائے گا ڈسکائے ایکیپنٹ کا پڑے یہاں پر آ جائے گا بیڈلنگ ہوگا بیڈلنگ کا پڑے آ جائے گا یاد رکھئے گا لینڈ نہیں ہوگا کل کوش ہے کیوں نہیں ہوگا بلیں گے لینڈ کے اوپر ڈیپیسیشن نہیں ہوتا لہذا لینڈ اس پرٹیکولر شیپٹر کے اندر ڈیپیسیشن کی شیپٹر میں استعمال نہیں کرے گا لینڈ کے علاوہ جتنے بھی فکس ایسٹس ہیں کسی بھی فکس ایسٹ کو یہاں پر لوس کر سکتا ہے باتا ہے سوڈنگ ماشین جو آپ نے پوچھا تو ماشین کے دو لاغ روپے کیا کرائے گی لیسٹ پرائس لہذا پہلی لینا جائے گی یہاں پر لیسٹ پرائس آف ماشین لیسٹ پرائس آف ماشین ماشین ہے تو ماشین لگ دیں گے ایکیپنٹ سے تو ایکیپنٹ لگ دیں گے رغم ہے دو لاغ کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھائی یہ لیسٹ پرائس سے مراد کیا ہے آپ کو لیں گے لسٹ پرائس سے مراد ہوتا ہے تیگ پرائس تی اے جی تیگ پرائس کیا ہوتا ہے جب آپ دکان میں اینٹر ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں بھائی جو کتنے کی چیز ہے وہ جو آپ کو خیمت بتاتا ہے اپتدائی خیمت اس کو ہم بولتے ہیں لسٹ پرائس اور اسی لسٹ پرائس کا تیگ پرائس بھی کہہ سکتے ہیں مطلب لسٹ پرائس کتنی ہے دو لاغ ٹریٹ اس پرم کتنا کہہ رہا ہے ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ کا ملدب ہوتا ہے کیاکولیٹر یہ بھی ہے ابھی ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑھائی گی سارے سٹوڈنٹس کیاکولیٹر نکال لیجئے گا پتہ ہیں کیا کریں گے ہوں یہاں پر جمعہ لگیں گے لیس ٹین پرسنٹ ٹریٹ ڈسکاونٹ ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ کو کیا ملدب ہوتا ہے ٹین پرسنٹ یہاں پہ دکھائیں گے دو لاغ ہوتا ہے ٹین پرسنٹ دو لاغ ہوتا ہے چین پرسنٹ ٹین پرسنٹ ڈسکاونٹ ملنے کی وجہ سے یہ ہزر سے آپ نے اینگ اس کو اس ٹو کا مطب ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کی یہ ہے پرسنٹیج اس ٹین کا مطب ہوتا ہے کہ یہ ہے ڈسکاؤنٹ پیریڈ اس ٹھرڈی کا مطب ہوتا ہے ٹوٹل کریٹ ڈیز اگر اگر تمہنی کوشی کر لیے گا ڈسکاؤنٹ کی پرسنٹ دیج ہے 2% اگر آپ نے ٹین ڈیز کے اندر اندر پییمنٹ کر دی ڈسکاؤنٹ کی ریٹ کتنا ہے ڈسکاؤنٹ کا عرصہ کتنا ہے ڈسکاؤنٹ کی مطب ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کی پیمنٹ کر دی پہلی دن سے لگا دسمیں دن تک آپ کو دسکاؤنٹ ملے گا 2% ڈیارویں دن اگر آپ پیمنٹ دینے کے لیے آئیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا بارمے دن کوئی ڈسکاونٹ نہیں ملے گا گیارمے دن سے لے کر تیس میں دن تک کوئی ڈسکاونٹ نہیں ملے گا باتائیں اور ٹوٹل کتنے ڈیس میں آپ کو پیمنٹ کرتے نہیں ہے ٹوٹل ٹرٹی ڈیس میں پیمنٹ کرتے نہیں ہے اکے لائے گا ٹوٹل کریٹ ڈیس آگا ہے آپ کے پاس 30 یعنی کہ ایک مہنے میں ٹوٹل پیمنٹ کرتے نہیں ہے اٹتہائی دس دنوں پر پیمنٹ کرتے گے تو 2% مل جائے گا 11 دن سے لے گا 30 دن تک پیمنٹ کرنے آئیں گے تو کوئی دسکاؤنٹ نہیں ملے گا چیک کریں دسکاؤنٹ میلا یا نہیں ملا The company made the payment company نے پیمنٹ کر دی within the discount period discount period کے اندر اندر پتہ ہے کہ discount period کے اندر اندر پیمنٹ کر دی جائے تو کیا یہ 2% discount ہمیں آویل ہو جائے گا حاصل ہوگا جب آپ یہ جہاں ملے گا جب discount ملے گا تو 1,80,000 روپے کے اندر 2% کیا کر دیں گے discount مائنس کر دیں گے جملہ کیا لکھیں گے آپ less 2% cash discount یہ والا cash discount کیا لائے گا 1,80,000 روپے کی رقام جو ہے اس کے اوپر 2% اپلائی کر رہی ہے 1,80,000 روپے کے ایلویٹر میں لگیں سارے students اور اس 1,80,000 روپے لے لیں گے ہم 2% جواب آ رہا ہے آپ 3,600 روپے 3,600 روپے کو کیا کر دیں گے آپ اس میں سے مائنس کیوں مائنس کر رہا ہے کیونکہ ہمیں ڈسکاونٹ حاصل ہو رہا ہے 3,600 کو مائنس کر رہا ہیں گے 1,80,000 روپے میں سے جواب آیا 1,80,000 روپہ ایک چیز خاصل ہو جب چاہہہہہہاں یہ کس کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے ہاں با نیٹ کیش پرائیس MEP نیٹ کیش پرائیس کس چیز کیوے ہیں ماشین کیوے ہیں شاہہ ہاں اوپر بھی یہاں بھی بھی ماشین لکھ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ آپ کو کتنا حاصل ہو گیا آپ بولیں گے 3600 روپے کا ڈسکاؤنٹ ملا کیوں ملنے ڈسکاؤنٹ کیونکہ آپ نے ڈسکاؤنٹ 10 ڈیس کے اندر اندر کر دی ہے ڈسکاؤنٹ 10 ڈیس کے اندر پیمنٹ کر دیں گے تو 3600 ڈسکاؤنٹ آپ کو حاصل ہو گیا بتائیے آپ کو پیومنٹ کتنی کرنے پڑھ لیے ایک چیہتر چار سو روپے مددہ سیتیا لکھا ہو کمپنی نے along with 1% سیلز ٹیکس on net cash price of the machine یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ یہ بات امامہ رکھیے گا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں بے کرنا پڑتا ہے بھلے آپ کیس جسکاؤنٹ کو حاصل کریں یا بھلے آپ کیس جسکاؤنٹ کو حاصل نہ کریں you must have to pay sales tax and sales tax is always paid on net cash price of the machine کیا مطلب ہوا ایک چیہتر چارسو روپے کے پر آپ کو سیلز ٹیکس بھی بے کرنا پڑھ رہا ہے پرسندے سوال میں گی رہے ہیں کتنی یا 1% ایک چیہتر چار سو کا جب آپ 1% نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا راگم 1764 ایک ہزار ساکسو چونسٹ روپے مطلب یہ ایک ہزار ساکسو چونسٹ روپے اس میں ایڈ ہو جائیں گے جب آپ اس کو ایڈ کر رہا ہی ہے ایک لاکھ چیہتر ہزار چار سو کے اندر تو یہ بنتا ہے آپ کے پاس 178164 کو اس کی رکم کو آپ کیا رہیں گے ایڈ 1% سیلز ٹیکس ریکنڈ میں کلکوریشن بھی دکھائیں گے ایک لاکھ چیہتر ہزار چار سو کا یہ ہے ایڈ کے پاس آ رہا بہن 100 مطلب یہ یہ 178164 کو آپ کیا بولیں گے یہاں پر آپ اس کو بولیں گے total cash price of machine machine کی total cash price آپ کے پاس آ گئی لوگیں کتنی آ رہی ہے ایک لاکھ اٹھتار الار ایک سو چونسٹ روپے اب یہاں پر دو تین پتے سمجھنے والی ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ میں آپ کو سمجھا دوں جو ہمیشہ ہی لیس ہوتا ہے cash discount اس صورت میں لیس ہوتا ہے جب آپ امیل کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں اگر discount period کے اندر پیمنٹ آپنا آ کریں باز میں پیمنٹ کریں تو یقینات یہ cash discount آپ کو حاصل نہیں ہوتا جب یہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ دونوں لائنیں آپ کے بعد غائب ہو جاتی ہیں کیونکہ لیس ہی نہیں ہوتا تو انوائز پرائز جو ہے وہ کتنی ہے ایک لاکھ اسی ازار اس ایک لاکھ اسی ازار روپے کے پر ایک لاکھ اسی ازار روپے کے اوپر جب آپ ایک لاکھ اسی ازار روپے کے اوپر جب آپ ایک لاکھ اسی ازار روپے کریں گے تو یہ آپ کے پاس رقم جو آ جائے گی تو آئی دی اٹھارہ سو روپے ہیں 1764 کے بدلے یہاں پہ سیکھنے والا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر کمپنی cash discount کو avail نہیں کر رہی ہے یعنی کہ کمپنی اگر 10 days کے بعد تو کمپنی کو خورے ایک لاکھ اسی ازار روپے پی کرنے پڑتے ہیں جب ایک لاکھ اسی ازار روپے پی کرنے پڑتے ہیں 3600 کا ڈسکاؤنٹ اس کو نہیں ملتا تو کمپنی جب سیل سیکس پی کرتی یہ والا تو یہاں پہ رقم آتی ایک لاکھ اسی ازار روپے اور ایک لاکھ اسی ازار روپے ریزرٹ کیا نکلا کہ جب آپ cash discount avail نہیں کریں گے یہ لوگ لینے کیا سے calculation میں سے ایک لاکھ اسی ازار روپے پہ لگے گا جو کہ اٹھارہ سو آئے گا جس کی وجہ سے total cash price یہ رقم اس رقم کے مقابل میں تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی ایک بات ہوگی دوسری بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ اگر فرس کریں سوال کے اندر trade discount بھی موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اور پھر سیل سیکس یہ رقم ڈائرٹ آپ سمجھانے کے لئے بتائیں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں وہ یہ رکھنی ہے فرس کریں کمپنی میں لکھا ہوا ہے یہ کمپنی یہ کمپنی جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پہلا جولہ ہے یہ کمپنی کے بارے پہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کمپنی made the payment within the discount period پہلا جولہ کمپنی نے discount period کے اندر اندر payment کی ہے اس کا مدب ہوا کہ 2% کی discount آپ مائنس کروائیں گے ایک بات ختم ہوئی دوسری بات اگر لکھا ہوا ہے the company avails the discount created terms 2 upon 10 and over 30 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو created terms 10-9 payment ملے گا ڈیڑھ ہی سرا سے 23 فروری کو خریدی ہے payment کرنے جا رہے ہیں 2 March مطلب ہے discount ملے گا یا نہیں ملے گا آپ number of days آپ کو کمنا پڑے گا 23 فروری کا مطلب یہ ہوتا ہے 24 فروری پہلا دن مانا جائے گا 24 فروری تک count کرتے ہیں 24 فروری 25 فروری 26 فروری 27 فروری 28 فروری فروری 28 فروری 28 پہلی مارچ دوسری مارچ اس کا اندرہ 7 days بنیں فروری 25 فروری 28 فروری 29 دن دے تب بھی 7 دن آجیں گے اس کا مطلب وہ کمپنی کو discount حاصل ہو جائے گا جان کچھ کے بنے ایسی typical ریپ ٹی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آسانی رہیں 23 فروری کو اگر اپنے ماشین پرچیس کر کے لائے ہیں اور 2 مارچ کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں آپ کو number of days count کرنے پڑیں گے number of days اگر 10 دن تک بھی maximum 10 days then you will get the discount discount but if the number of days are more than 10 then the discount will not be availed or can not be availed by June discount availed نہیں کر سکتے ساری باتوں کے بعد ایک اہم ترین مختہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بادخواہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے the company paid sales tax on net cash price ایک جملہ دوسرا جملہ the company paid sales tax on invoice price یہ ذرا tricky خسم کا جملہ ہے غور سے ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا تین باتے میں نے بتاتی company avails the discount minus کرائیں گے company paid the payment within the discount period minus کرائیں گے sales جو آپ کا cash discount ہے اور تیسے number پہ اگر number of days وہ 10 دن کے اندر اندر ہیں یا 10 دن تک ہیں تب بھی minus کرائیں گے چوتھی اور آخری بار بتا رہا ہوں کہ کب discount minus کرائیں گے کب نہیں کرائیں گے فرس کریں discount کے بارے میں بتاتا ہے created جو terms ہیں وہ given 2 upon 10 and over 30 پورے سمجھ میں یہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ company discount حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے خاموش ہے اس بارے میں آپ اس ٹلنٹ کیسے فیصلہ کریں کہ cash discount minus کرائیں یا نہ کرائیں یہ بات سمجھانے جا رہا ہوں اگر سوال silent ہے آپ کو نہیں بتا رہا کہ cash discount جو ہے وہ minus کرائیں یا نہ کرائیں یا یہ بات mention نہیں ہے کہ discount بات 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 اگر the sales tax on net cash price to net cash price کی رقم آتی ہی اس رقم ہے جب آپ sales tax جب آپ cash discount minus کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر company sales tax net cash price کی اوپر پہ کر رہی ہے تو company cash discount کیا ہوگا اگر کیا ہوگا تو آپ بھی سوال کی calculation کرتے ہوئے cash discount کو minus کر کے دکھائیں گے لیکن اگر جملہ لکھا ہوا ہے the company paid sales tax on invoice price اگر company کے بارے میں لکھا ہے company sales tax pay کیا ہے invoice price net cash price سے اوپر آتا ہے اس سے ثابت کیا ہوا جنگے cash discount اس سے ثابت کیا ہوا کہ company discount کو حاصل نہیں کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوگا تب ہی تو invoice price کی اوپر یہ sales tax پہ کرنا پڑ گیا خلاسہ کیا نکلا دونوں باتوں کا اگر جملہ لکھا ہوا ہے the company paid sales tax on net cash price تو آپ کو discount minus کرنا پڑے گا cash discount جو ہے اور اگر لکھا ہے the company paid sales tax on invoice price تو پھر آپ یہ دونوں لینے سبابل سے غائط کروا دیں گے company discount حاصل نہیں کیا ہوگا یہ چاروں بات ہیں لیکن میں آپ کو ہاتھ کا ہاتھ بتا دیں پورے چپٹر کے اندر آپ کو یقینان یہ ہے اگلی بات ہم یہ کرنی ہے کہ ہمارے پر total cash price سکتا ہے ہمیں اتنے سارے اخراجات میں سے کچھ اخراجات کو ایڈ کرانا ہے اور کچھ اخراجات کو ایڈ نہیں کروانا یاد رکھئے گا صرف وہ اخراجات ایڈ ہوتے ہیں جو کے capital expenditures ہیں اور جو revenue expenditures ہیں ان میں سے کوئی بھی ایڈ نہیں ہوتا ایڈ کروائیں گے ایڈ capital expenditures capital expenditures کون سے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں حصیلات میں لے ہی جا سکتا پھر پسند یہ بات کہتا ہوں وہ تمام اخراجات ماشین کی cost میں ایڈ ہو جاتے ہیں کہ جو کے پہلے asset کے طور پر record ہوتے ہیں اور اگلے مرلے ماں اس کو expense بناتے ہیں دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ وہ تمام اخراجات جن سے حاصل ہونے والا فائدہ more than money year صرف current year میں فائدہ نہیں پہنچے گا آئندہ آنے والے فائدہ پہنچے گا وہ کہہ رہے گا students capital expenditure ایک ایک کر کے ہم اس کو study کرتے ہیں اگر تو اس خرچے سے فائدہ current year میں بھی ملے اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ملے تو اس کو add کروائیں گے ان کے وہ capital ہیں اور اگر اس خرچے سے حاصل ہونے والا فائدہ صرف اس particular year میں ملے جس year میں ہم نے machinery purchase کی ہے تو وہ revenue expenditure ہے اور اس کو ہم add نہیں کروائیں گے اس میں لگا کہ شروع ہو جائیے number one installation charges جو گے 10,000 ہے installation charges کیا ہوتے ہیں جس طرح کمپیوٹر جو ہم purchase کرتے ہیں تو اس میں operating system کو install کرواتے ہیں اگر ہم operating system install نہ کروائیں عام طور پہ windows جس کو install کروائے جاتا ہے دوسرے بھی operating system سے اگر ہم install نہ کروائیں تو کیا ہوگا computer کامی نہیں کرے گا بلکل اس طرح machine purchase کر کے لائے اس میں installation charges 10,000 کو آپ نے پی کی ہے مطعہ صرف current year میں فائدہ پہنچے گیا جو آئندہ بھی ملے گا تو جواب ہے آئندہ بھی ملے گا کیا ہی capital expenditure ہے جواب ہے yes hit کروائے جائے جواب ہے yes number one آپ کے پاس آنے والا installation charges مازے پیش میں 30,000 آیا مت گا انسان مازے پیش میں اپنے والا لگے مازے پیش مازے پیش کریں مازے پیش میں وارہ ملے مازے پیشد مازے پیش مازے پیش مازے پیش رائے مازے پیش مازے پڑا مازے پیش ماشینری آپ کے پاس آگئی اُس ماشینری سے ہم آپ پروڈکشن کریں گے اور پروڈکشن سے فائدہ جاب اٹھائیں گے وہ کرنٹ این امی اٹھائیں گے اور آئندہ پر اٹھائیں گے اٹھ میس ہے ترانسپورٹیشن چارجز بھی ایڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ کیاپٹیل ایکسپینٹیچر ہے ترانسپورٹیشن چارجز یہاں پہ اٹھ کروانے ہیں ترمہ پتہ کر کتنی ہے ترانسپورٹیشن چارجز اٹھ پاس ہے ہر وہ خرچہ یہاں پہ لے لینا ہے یہ اٹھ کرانے میں جو کہ مشین کو فائدہ اٹھائے پہنچ آئے گا ترانسپورٹیشن چارجز جو بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں جب آپ اس کو نصب کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ مزید اضافی خرچہ کرنا پڑتا ہے جس طریقے سے آپ ایک موٹر مشین کو اپنے گھر پر کروانا چاہے ہیں پانی کی مشین جو ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو پلنپر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بلوک بانگواتا ہے تھوڑی سی ہیٹ بانگارہ بانگواتا ہے مجھے بتائیں ان چیزوں سے وہ اس کو سب کچھ صحیح کرے گا اور وہ کیوں کرواتا ہے تاکہ جو موٹر مشین آپ فرش کے اوپر انشار کرواتے ہیں تو پانی بھانے کے ویسے وہ زنگالوز ہو جائے گی it means that مختلی صرف کے پائپس بانگواتا ہے اس کے مختلی صرف کے پائپس کو جوڑنے کے لیے چھوڑی ہوتی ہے وہ وہ ہوتا ہے ریزن کیا ہے تاکہ وہ چیزیں آپ اپنے پر نصب کر سکیں نصب نہیں کریں گے اگر یعنی یہ خرچہ نہیں کریں گے تو مشینری آپ کے پاس انسٹال نہیں ہو سکتی نصب بھی نہیں ہو سکتی it means that یہ خرچہ بھی آپ کو اچھا یہ خرچہ آپ کو صرف کر کرنٹیئر میں فائدہ پہنچا رہا ہے جب آپ کے کرنٹیئر میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی فائدہ موجھا ہے foundation charges ہم دیکھنے میں جو کہ 20,000 ہے foundation charges ہمارے پاس capital expenditure سے لاؤ پہ لیں گے اور اس کو ہم لیں گے 20,000 next ہمارے پاس payment دیکھئے گا testing charges testing charges کے لاؤں کتھی ہے 5,000 testing charges کے لاؤں اور بھی ہے چھائیں تو پھر نور کر لیجئے گا test run cost test run cost testing charges بولیں test run cost بولیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے رقم کتنی ہے 5,000 روز ہے مطلب ہے testing charges کی وجہ سے رقم جو انہوں نے پے کی add کروائے جائے یا نہیں کروائے جائے جواب یہ بھی add ہوگا اس لیے کیونکہ یہ وہ خرچہ ہے جو machinery کو آپ نظب ہوگئی انسول بھی ہوگئی اب آپ یہ شیک کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے ذرا چلاگی تو دکھاؤں شیک تو کروکے بتاؤں تو ساری چیزیں آپ کو بتائے گا اس طرح سے چلا نہیں ہے یہ وٹن دوانا ہے پہلے یہ پریس کرنا ہے بعد میں یہ پریس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے حاصل ہونے والا فائدہ جو 5,000 روز ہے صرف کرنٹیر میں فائدہ پہنچے گا جوابی چی نہیں کرنٹیر میں فائدہ پہنچے گا اور آئندہ آنے والے کئی سالوں میں فائدہ پہنچے گا رقم آپ کے بعد موجود ہے 5,000 روپے testing charges آپ کے پاس آجا رہا ہے 5,000 روپے نیکس بتائیے گا نیکس آپ کے پاس custom duty 10,000 custom duty کونسی ہوتی ہے جب آپ مال جو ہے باہر کے دنیا سے یا باہر کے حصے سے آپ مانگا رہے ہیں اپنے پاس تو آپ کو duty پی کرنے پڑتی ہے مال کو جو ہے اپنی goods کو یا مشینری وغیرہ کو اپنے ملک میں لانے کے حوالے سے جو کیا آپ کو لازمی پی کرنے پڑے گی وہ کتنی ہی 10,000 روپے اور یہ custom duty بھی آپ کو کرنے پڑے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان goods کو جو پورٹ کے پر موجود ہیں ایک طرح سے چھوڑوانے کے لیے فری کروانے کے لیے آپ کو duty پی کرنے پڑتی ہے آپ کو ایڈ کرنے پڑے گا نیکس آپ کے پاس import duty جو کیا مطلب ہوتا ہے باہر کے دنیا سے باہر کے ممالک سے اپنے ملک میں کوئی چیزیں آپ دارامت کرتے ہیں اپنے ملک میں لاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو duty بھی ٹھیکن نہیں پڑتی ہے import duty کتنی 20,000 add کروائیں گے کروائیں گے بتائیں add کیوں کروائے ہیں اس لیے کروائے ہیں کیونکہ یہ duty بھلے custom duty ہو import duty ہو یہ تو ایک دفعہ کر رہا ہے لیکن اس رقم کی پیمنٹ کے بعد وہ مشینری جو آپ کے پاس آگئی آنے کے بعد پروڈکشن کریں گے اس سے فائدہ جو اٹھائیں گے وہ صرف بہت سارے سالوں میں پہنچائیں گے اور روان کتنی آپ سے کہہ رہے ہیں 4,000 add کروائے ہیں جواب ہے yes loading charges آپ کو add کرنے پڑ جائیں گے loading charges یہاں کو 4,000 روپے ہیں مدھائیں اگرا چیک کرتے ہیں اگرا کون ہے آپ کے بعد loading کے بعد file insurance policy آپ نے لیٹی 50,000 روپے بھی کر دی ہیں file insurance policy کی وجہ سے جو کہ 50,000 کے رقم ہیں اگر آپ کتنے add کروائیں تو جواب غلط ہو جائے گا اس لیے students کیونکہ file insurance ایک ایسا خرچہ ہے جو کہ آپ کو فائدہ جو پہنچائے گا اس پہ جو آپ payment کر رہے ہیں وہ صرف current year میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا next year اگر آپ insurance policy کو continue کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے payment کرنی پڑے گی third year آپ continue کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے آپ کو payment کرنی پڑے گی کیا سیکھا آپ نے اس باس سے file insurance کی رقم جو ہے جو کہ 50,000 روپے یہ capital expenditure کی طور پر نہیں لیں گے پھر کیا لیں گے لیں گے revenue expenditure کی طور پر کیوں کیونکہ حاصل ہونے والا فائدہ اس پچاس دار سے صرف current year میں مطلب ہے فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگر اس آپ کی machine کو آگ لگ جائے چوری ہو جائے ڈکیتی پڑ جائے یا کسی خصم کا کوئی ٹوٹھوٹ ہو جائے کیسے ٹوٹھوٹ جو کہ اترتی طور پر ہو جائے کسی بھی حوالے سے ہو جائے تو آپ insurance company کو claim کریں گے اور کہیں گے بھائی ہماری machine جو insured تھی اب آپ claim بھاریں تو مجھے پاس بتائیں ایسے ہی وہ time period گودرے گا فرض کریں ایک سال کا ایک سال کا time period یسے ہی گودرے گا آئندہ آنے والے سال میں آپ کو دوبارہ سے insurance policy لینے پڑے گی اور اس کے لئے آپ کو payment بھی کرنے پڑے گی خلاصہ یا result کیا نکلا کہ اس پچاس دار سے فائدہ جو آپ کو ملے گا وہ صرف current year میں ملے گا آئندہ آنے والے سالوں میں فائدہ نہیں ملے گا جب نہیں ملے گا تو capital expenditure یا revenue تو جواب ہے کہ یہ ہمارے بعد بن جائے گا revenue expenditure کیا revenue expenditure وہ ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں جوابیں نہیں کر سکتے تو fire insurance تو جناب یہاں پہ add نہیں ہوگا یاد رکھے گا اس کی entry تو بنے گی لیکن یہ نہیں بنے گا چالان آپ نے دے دیا due to reckless driving reckless driving کا مطلب ہوتا ہے لاپروا driving کر رہا تھا driver جس جگہ وہ machine آپ لے کر آ رہے تھے یعنی driver آ رہا تھا at the time of delivery of the machine ۱۰۰ۃ لاپروا driving کرنے کی وجہ سے چالان اس کا ہو گیا ۱۰۰ۃ پیمنٹ کر دی گئی بتا ہے اس چالان کی رقم ۱۰۰ۃ جیسے add ہوگا نوابے وہ بھی add نہیں ہوگا reason کیا ہے کیونکہ جب وہ گانے سن سن کے ڈیک کے اوپر تیز آماز میں گاڑی لے کے جا رہا ہے تو وہ اس کی غفلت کہلائے گی یا اس کی تبجھو کہیں اور تھی کچھ بھی سوچ رہا تھا reason کیا ہوا جناب چالان ہو گیا اس چالان کی رقم کو بھی add نہیں کروائیں گے کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے reckless driving کے وجہ سے ہوا ہے یہ بھی آپ کے اپس کہلائے گا revenue expenditure next دیکھتے ہیں unloading charges ۱۰۰۰۰۰ machine ۱۰۰۰۪ جب آپ گاڑی کے پاس یہ کہنے گا unloading charges unloading مطلب ہوتا ہے machinery کو آپ اتروا رہے ہیں چونکہ بھاری machine ۱۰۰۰۰۪ پہ آپ نے اس کے بھی کر دی مطلب ہی ہے unloading charges unloading دونوں کے دونوں machinery کی cost کیوں کروائے جا رہا ہے کیونکہ machinery کے اوپر جب آپ یہ خرچہ کرتے ہیں loading اور unloading کے اوپر تو اس کی وجہ سے ہو جا رہا ہے کہ machinery اب آپ کے پاس آ رہی ہے چڑھا کے ادھر اتروا لیا ہے آپ نے اپنی منزل پر تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اب machinery سے حاصل ہونے والا فائدہ موردن مانی ہے کیوں پر چلا جائے گا next آپ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے جو کہ last last but not least paid for replacement of certain part of machinery یا machine machine کا کوئی پردہ 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 machinery کا اس کو آپ replace جو کہ installation کے دوران اور اس پر آپ نے خرچہ کیا اتنا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ بتائیں اس کا مطلب یہ ہوا وہ خرچہ آپ کے غفلق کے سبب ہوا ہے لاپروہی کے سبب ہوا ہے وہ بھی ایڈ نہیں ہوگا ایک طور پر چیکلیں کوئی خرچہ رہتا ہوں نہیں کیا تو جواب میں کوئی خرچہ نہیں رہ گیا ذرا توجہ رکھئے کہ ہم نے کتنے خرچے ایڈ یہاں پر کروا ہے تین چار پار چھے سات آٹھ آٹھ خرچے ایڈ ہوئے ہیں ٹوٹل خرچے کتنے ہیں گیارہ گیارہ میں سے تین خرچے ایڈ نہیں ہوئے جو تین خرچے ایڈ نہیں وہ کیا کلیں گے وہ کلیں گے ریبنیو ایڈ ہو گئے ہیں وہ کلیں گے ایک بات بہت توجہوں کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں فرس کریں ایک بھی خرچہ آپ نے اس میں غلط ایڈ کروا دیا یا ایک بھی خرچہ جو ایڈ کروانا چاہیے تھا وہ ایڈ نہ کروا سکے دونوں صورتوں میں مشینری کی نیٹ فرس آجائے گی وہ غلط مشینری کی نیٹ فرس جو غلط آجائے گی وہ یہ بات یاد دکھئے گا جس کی وجہ سے مشینری کی جو آپ تی اکاوڈ منائیں گے وہ غلط ہو جائے گا اسی کہ جب آپ جنرل انٹریز منائیں گے وہ غلط ہو جائیں گے ڈیپیسیشن کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے وہ غلط ہو جائے گا کیوں کہ ڈیپیسیشن کو یہ کیلکولیشن کے اندار مشینری کی نیٹ فرس کی ضرورت بڑھتی ہے لہذا ہم ڈیپیسیشن کی اماؤن غلط جو آپ نے کلکولیٹ کریں گے ڈیپریسیشن کی اماؤن گھلت اور ڈیپریسیشن کی جو جنرل اینٹری ہوتی ہے ایڈسٹنگ اینٹری آپ کے لیے وہ غلط ڈیپریسیشن اور ڈیپریسیشن کے ڈی اکاؤنس اور جن کی بیلنس شیٹ بندی ہے پاکشل وہ غلط ساری باتوں کا خلاصہ کیا مشینی کی نیٹ کاؤس انگر آپ نے غلط نکالی تو آگے سب کچھ غلط ہونے والا ہے خلاصہ ایک کاؤس غلط ایڈ کروا دیں یا ایک کاؤس جو ایڈ ہونی چاہیی تھی وہ ایڈ نہ کر رہا ہے تو بلکل ایسا ہے جیسے ایک گنتی مشلی پورے تعلق کو کر دیتی ہے گندہ تو آپ کو سوال ہو جائے گا گندہ ریزن ملے گا ڈیرو لہذا بہت احتیاط کرنی ہے کیلکولیٹر کو کتابہ پھر زہمت دیجے دز اور دو بارہ دار یہ ہوگا ہے بیس اور بانچ بچیز ہوگا ہے دس بیس تیس 38 سب کو بیراز کراتے ہیں یہ آتا ہے سیمٹی فائل ساؤن سیمٹی فائل ساؤن آپ چاہیے تو اسی لین میں لکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیے تو نیچے لین میں لکھ سکتے ہیں اگر اسی لین میں لکھیں گے پیشتر تو پیشتر کے سامنے جو لکھنے جا رہا ہوں وہ لکھنے سے بچ جاؤں گا لیکن میں نیچے لکھ رہا ہوں اگر یہ رقم میں ادھر لکھ دیتا تو یقینات اس فالی لائن کو لکھنے سے میں بچ جاتا دونوں طریقہ سہنگیں غلط نہیں ہے 75000 کو اوپر والی رقم کا پلس کرنا لیے تو یہ رقم آتی ہے 75 میں 178 اور 164 اس کا جواب آتا ہے 2 لائک 53000 164 تو پوچھیں بھائی کیا نکالا تم نے ہاں پولیں گے ہم نے مشیری کی نیٹ کاؤس نکال لے اب ہم ایڈنگ یہاں پہ ایڈنگ یہاں پہ لکھ دیں گے نیٹ کاؤس اوپ مشین کتنی آئی 2 لاکھ تیر پان الار 164 روئے اس ٹوڈنٹس آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم نے کیا بات سیکھی ہے ایم تلین چیز ہم نے سیکھی ہے کہ مشیری ہم نے نیٹ کاؤس نکالنے سیکھی ہے اس مشیری کی نیٹ کاؤس نکالتے ہوئے چند ایک خاص خاص باتوں کا جو آپ کو خیال لگنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہونا چاہیئے یہ چیز آئی تھی یہ چیز کاؤنٹ کب آپ کو مائنس کرنا ہے اور کب آپ کو مائنس نہیں کرنا کیونکہ بعض وقت چیز کاؤنٹ یہ ویسے پورے سوال کا بڑھا کر رہا ہو جاتا ہے ایک بار دوسری بار کہ آپ کو یہ بات بتا ہونی چاہیئے کہ جتنے سارے اخراجات ہیں capital اور revenue expenditures ان میں کون سا ایڈ ہوگا اور کون سا ایڈ نہیں ہوگا ہمارا ارادت ویسٹورنٹس یہا ہے بورٹ پہ آپ ہیڈنگ ہی ٹیک سکتے ہیں مشینری کے net cause بھی انشاءاللہ نکلوا دیں گے اور جنرل انٹیز بھی بنا دیں گے لیکن میرا خیالیں ویڈیو اچھی ویڈیو اچھی ویڈیو ہو چکی ہے تو جنرل انٹیز سے related انشاءاللہ آپ ہماری اگلی ویڈیو لیکچر کو ضرور ضرور دیکھئے گا اس اگلی ویڈیو لیکچر کے اندر جنرل انٹیز سے related انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے باتیں سکھائیں گے آپ کا کام یہ ہوگا نیکس ویڈیو لیکچر کے لیے کہ یہ کوششن آپ کے سامنے موجود ہونے چاہیے اور یہ آپ کے پاس مشینری کے net cause بھی سامنے موجود ہونے چاہیے تاکہ جب نئی ویڈیو لیکچر ہم اپلوڈ کریں جنرل انٹیز سے related آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے تو آپ اس کو تفصیل سے اچھی ذریقہ سے سمجھ سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں دیا سالی احمد کے نام سے چینل جو ہے اس کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز میں بھی ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو لیکچر ٹک کے لیے اپنے دوست اور اپنے ٹیچر کو اجازت دیجئے اسلام علیکم